بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ایک دن ایک معروف کمپنی کے ملازمین اپنے دفتر پہنچے تو ان کی نظر دروازے پر لگے ایک نوٹس بورٹ پر پڑی اس پر لکھا تھا کل رات وہ شخص جو کمپنی کی اور آپ کی بہتری اور ترقی میں رکاوٹ تھا انتقال کر گیا ہے آپ سب سے درخواست تھے اس کی آخری رسمات اور جنازے کے لیے کانفرنس روم میں تشریف لے چلیں جہاں اس کا مردہ جسم رکھا ہوا ہے یہ پڑھتے ہیں پہلے تو سب اداز ہو گئے کہ ان کا ایک ساتھی ہمیشہ کے لیے ان سے جدہ ہو گیا ہے لیکن چند لمحے بعد انہیں اس تجسوس نے گھر لیا کہ وہ کون سا شخص تھا جو ان کی کمپنی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے سب لوگ تیزی سے کانفرنس روم کی جانب ہو لیے کانفرنس روم میں ملازمین کا اتنا حجم ہو گیا کہ اس چکوریری گارڈ کو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ہدایت جاری کرنا پڑے لوگوں کو عجوم تھا کہ کابو سے بھائر ہو رہا تھا ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ سامنے پڑی چادر کی نیچے وہ کون سا شخص ملفوظ ہے جو میری گار گردگوئی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا تجسوس تھا کہ بڑھتا ہی جارہا تھا مل آکر کمپنی کے مالک نے ملازمین سے کہا کہ وہ ایک اے کر کے آگے جا سکتے ہیں اور کفن پوش کا دیدار کر سکتے ہیں ایک اے کر کے متجسس ملازمین کفن کی قریب آتے کفن کی بلائی چادر اٹھاتے اور جو ہی وہ اس میں جھانکتے گنک ہو کر رہ جاتے ان کی زبانیں گویا تالوے سے چپکر رہ گئی ایک اے کر کے وہ سب کفن کی گیٹ جمع ہو گئے اور سب کے سب سکتے میں تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل پر گری زرب لگائی ہو دراصل کفن میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا جو بھی کفن کے اندر جاتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا آئینے کی ایک ہونے پر تیریر تھی دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر سکتا ہے یہ آپ کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور وہ شخص آپ خود دیں آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے باس کے تبدیل ہونے سے آپ کے دوست ایباب کے تبدیل ہونے سے آپ کی فیملی کے تبدیل ہونے سے آپ کی کمپنی کے تبدیل ہونے سے آپ کی رہائش تبدیل ہونے سے آپ کے میاری زندگی کے تبدیل ہونے سے نہیں آتی آپ کی زندگی میں اگر تبدیلی آتی ہے تو صرف اس وقت جب آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں ناممکن کو ممکن اور مشکلات کو چیلنگ سمجھیں لگتے ہیں اپنا تجربہ کریں اپنے آپ کو آزمائیں مشکلات نقشنات اور ناموں کی نات سے گبرانہ چھوڑ دیں فتح کی طرف سوچیں اور فاتح بنیں زندگی میں آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ زندگی کا سامنا کس طرح سے گٹتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل کہانیاں آتی رہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی